اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں جی سب دوست کے حریر سے ہوں گے میں زنیر شرف چھوٹا سا سیٹ اپ دکھا رہا ہوں جی آپ کو جس میں سیٹ اپ چھوٹا ہے کوالٹی بڑی آؤٹ کلاس ہے ویزرٹ اس کا کیا ہے گجران مالا میں ہے جی فرس ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بڑی آؤٹ کلاس چیزیں ہیں جی یہاں پہ جنید بھائی کے پاس تو انشاءاللہ اسے تقریباً کلاس فارمینگ کی جاری اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں جی ملے اللہ علیہ السلام جی بنار بھائی کیا الحمدللہ سلام جنید بھائی اپنا اڈریس بتا دیں سٹارٹ میں اڈریس سر گجران مالا گجران مالا گجران مالا نندیپور آتا ہے نہر آتی ہے اس کی بیک سائیڈ سے ایک رستہ آتا ہے بٹی بنگو جنید بھائی تین سال سے شعر کر رہے ہیں سٹارٹ سے ہی آپ نے کلوز فارمینگ اختیار کی تھی یا ابھی آتا ہے سٹارٹ سے کلوز فارمینگ تو کلوز فارمینگ میں خوراک کی اگر بات کر رہے ہیں تو کون سی چیز دے رہے ہیں جنروں کو ابھی تو سر لسن دے رہے ہیں ٹھیک ہے میں پڑھا ہوا کھرلیوں میں بھی دیٹھ بار کے کھالیوں نے ٹھیک ہے لسن دے رہے ہیں سر خوشک دے رہے ہیں خوشک دے رہے ہیں صحیح ہے سر اچھا جنید بھائی تقریبا ٹوٹل کتنے جانور ہیں یہ آپ کے فارمینگ ٹوٹل ہمارے پاس چھوٹے اور بڑے شامل کر کے ففٹی فائیو ہیں ففٹی فائیو ہیں ماشاءاللہ تو ابھی دوسرے جو جانور بکری ہیں آپ کی وہ کہاں ہیں وہ باہر ہیں اس وقت نہ گرمی ہو جاتی چھیک ہے انہیں باہر لے جاتے ہیں درختوں کے نیچے صحیح ہے اور یہ جگہ کتنی ہے جس میں آپ کا سیٹ اپ ہے یہ چھے مرلے چھے مرلے اس کے علاوہ حویلی باہر ہے ہماری تو ادھر رکھتے ہیں شام کو ادھر لے آتے ہیں کیونکہ یہ سیکیور جگہ ہے سیفٹی ادھر اس لیے شام کو ادھر لے آتے ہیں اور ایک چیز اور بتائیے گا پیور بیتر بیڈ پہ کام کر رہے ہیں پیور بیتر بیڈ یعنی کہ ایک بلڈ لائن پر پہ کام کر رہے ہیں چیزیں جی اس قسم کی ہیں جی میں آپ کو لاس ویڈیو میں دکھا چکا ہوں یا وہ بعد میں آئے گی آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پونٹس والی چیزیں ہیں یہ ابھی دو دانت بچہ ہے وہ ابھی تین ماہ اور کچھ دن کا بچہ ہے تین ماہ اور سات دن کا یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تو اس بلڈ لائن پہ جنید بھائی کام کر رہے ہیں جنید بھائی لوسن کتنا آپ نے خود کاش کیا یا خریدتے ہیں نہیں خود کاش کیا ہوا پچپن جانوروں کے لیے کتنا لوسن کافی ہے تقریبا دو ڈای اکرم نے لگایا ہوئے اور اس کو روز کٹتے ہیں چیگ ہے کٹ کے ایک دو دن میں خشک ہو جاتا ہے صحیح ہے کٹ کے اس کو خشک کر کے پھر ڈالتے ہیں لوسن واقعی میں بکریوں کے لیے کچھ خوراک ہے بہت اچھی خوراک ہے چیگ ہے سر میں نے دنیر بھائی مونگی استعمال کی تھی ٹھیک ہے تو اس سے جانور ایک سال پیچھے چلے گئے اچھا اس میں مٹی اور ریت ہوتی ہے بہت زیادہ اور جو سبح چاہ رہا ہے وہ بھی وہ کام نہیں کرتا جو لوسن کر رہے ہیں صحیح ہے یہ لوسن ڈالنے سے جانور رکبر ہو گیا نہیں تو جانور بہت زیادہ کم زور ہو گئے تھے صحیح ہے اچھا یہ آپ کا بکروں کا سیکشن ہے یہ بکروں کا یہ ایک جگار کا فارم بنا ہو گیا یعنی کہ نورمل سی جگہ اس میں آپ نے فارمنگ شروع کی اور ماشاء اللہ بڑی بہترین چل دی اصل میں وجہ یہ ہے زنہر بھائی کہ اس کے اوپر ہم نے انویسمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا جب ان سے ہم کچھ کمالیں گے تو پھر فارم بھی بہتر کر رہے ہیں آپ صرف جانور کی ڈائیٹ پر انویسٹ کر رہے ہیں باقی جگہ میٹر نہیں کرتی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں جگہ سکیور ہے بس اتنا کافی ہے صرف سکیور ہے مطلب کہ بارش آجائے تو جگہ اناف ہے آپ کے باس جی بلکل ہے ٹھیک ہے سر یہ جی کھر لیا ہے یہ دیکھ لیں سادہ سی کھر لیا ہے خود بنائی ہے اچھا یہ خود ہی تیار کی ہیں یہ دیکھ لیں یہ خود ہی بنائی تھی یہ زیادہ خراب ہو گیا ہے تو اسے پھینک دیا یہ چھوڑتے دو بچوں کے لیے تھے اچھا اچھا سر یہ کاسٹارٹر ڈالتے تھے صحیح ہے صحیح ہو گیا سر یہ دیکھ لیں یہ سارا دین انہوں نے یہ ہی رہنے اور لوسن کھاتے رہنے یہ سیکشن بچوں کا جی یہ بچوں کا ہے ٹھیک ہے کچھ فیمیل ہیں ان میں کچھ میل ہیں کچھ فیمیل ہیں جی یہ میل ہے یہ فیمیل ہے اور وہ ہم نے اپنے گھر کے قربانی کے لیے رکھا ہے وہ بھی فیمیل ہے صحیح ہے سر ان کو سر ٹونٹی فور آور بندہ ہی رہتا ہے یا لوسن بھی یہ جو سامنے پڑا ہے جو سامنے پڑا تھا ٹھیک ہے اور تھوڑے گھر بات ٹھیک ہے چاہتے تھوڑا چھوڑیس گھے چھوڑیس گھنٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہر قسم کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانوروں کے اوپر بماری کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہر قسم کا انجیکشن ہر طرح کا انجیکشن ہم لے کے رکھا ہوا ہے یہ مہنگے سے مہنگا سستے سے سستا یہ ہے پاگن ٹوٹل مطلب جتنے بھی انجیکشن یوز ہو سکتے ہیں جانوروں یعنی کہ وقت سے پہلے یہاں موجود ہوتے ہیں ہر چیز ادھر موجود رکھی اگر کسی جانور کو کسائن بماری کا شو ہوتا ہے تو پہلے دوائی موجود ہوتی ہے اسی ٹائم ریکاور ہو جاتا ہے اگر دیر ہو جائے تو پھر یہ جو رانا کام خراب ہو جاتا ہے یہ حساس جانور ہے جتنی نسل میں جائیں گے وہ اچنا حساس ہو جائے یہ پیچھے بھی میڈیسن پڑی ہے یہ پچھوں کے لئے پینا ڈال پڑا ہوئے یہ سیٹران کا سیرپ ہے گروپن کا فلیجل ہے اور یہ میسٹیٹس کے لئے پڑی ہوئے باقی یہ سارے انجیکشن یہ ڈیورمی کی میڈیسن پڑی ہے اور یہ دوسری پینا کارٹ ہے بخار کے لئے لکسن پڑا ہوئے پراجستان پڑا ہے ان کیور پڑا ہوئے سیٹران ہے سارے انجیکشن پڑے ہوئے تو انہیں آپ خود ہی سارا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اچھا میڈی یہ تو ہوگی نا ڈاکٹری علاج اس کے علاوہ جو پرانی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں یہ پڑا ہوئے یہ کیا سر یہ سر کوئی مسالے وغیرہ جانوروں کے لئے خود بنا کر رکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ جو جانور سویلنگ وغیرہ کر جاتے ہیں ان کے لئے بھی میڈیسن بنا کر رکھی ہوئے ہیں صحیح ہے سویلنگ تھنوں کی سر اس کے علاوہ اس میں بھی کافی چیزیں جو دیسی پڑی ہوئے ہیں یعنی کہ خود مسالے بھی بنا کر دیتے ہیں ہر چیز بنا کر دیتے ہیں یہ ترین ہے سر اور اگر انہیں میڈے کے مسالے کی بات کریں سٹامنگ پاورڈر کی وہ آپ ہفتے میں کتنے دن یوز کرتے ہیں میں میں تین دن بعد دیتا ہوں یہ سٹامنگ پاورڈر پڑا ہوئے ہیں صحیح ہے اور کچھ اس میں بھی چیزیں پڑی ہوئے ہیں صحیح ہے سر یہ بندہ وغیرہ بھی ساتھ پڑا ہوئے ہیں یہ بندہ بھی ہے یہ بندہ بھی ہے سر لوسن کے ساتھ بندہ آپ کتنا ڈار رہیں ہیں بندہ سر میں ڈالتا ہوں جو دودھ والی بھکریوں کو ایک کے جی اور جو نارمل ہیں اس کو آپ کے جی ایک کے جی اس لئے کیونکہ آپ کی بھکریوں کا سائز بڑھا ہے جی سائز بڑھا ہے اور دودھ اچھا ہوں ہم دودھ نکالتے ہیں سارا بچے بیتے ہیں بچے بیتے ہیں اور یہ بندہ آپ کا اپنا تیار کرتے ہیں یہ بندہ سر یہ چنے کا چھلکہ ہے یہ گندم پڑی ہوئی ہے صحیح ہے وہ چوکر ہے یہ گروٹن پڑا ہوئے صحیح ہے اور مکعی پڑی ہوئی ہے اس میں کلشم اور منرلز ہم اٹھ کرتے ہیں خود ہی اکٹھا مکس کر کے ڈال دیتے ہیں دینے لگتے ہیں اکٹھا نکال کے اس کو مکس کر کے ڈال دیتے ہیں صحیح ہو گیا جی اور یہ جگہ جانوروں کے لیے نہیں ہے جانوروں کے لیے نہیں چیگ ہو گیا یہ جی لاس پورشن دکھا دیتا ہوں اس میں بکس ہوتے ہیں یہ دیکھ اس بکرے کے سارے بچے ہیں جی پہلے جو بھی بچے ہیں جو اس بکرے کے لیے ہیں چھے سے ساتھ ہیں ان کی ہے جو جی یہ آپ کی جو اپنی ایک بریڈ تیار ہو جکی وہ ہے اب اس ناگرے ڈبے بکرے سے آئیں گی صحیح ہے ماشا اللہ یہ اس کالے کے بچے ہیں اس بلیک کی ہے جی اور یہ کس گھر کی ہے جنسل یہ سر ہم لے کے آئے تھے ساہی وال سے ساہی وال سے لے کے آئے صحیح 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 کسی کے گھر سے لے کے آئے تھے نہیں سر وہ ساجد ہے کوئی ہاں ہاں سر ہاں سر ہى چیز ہے یہ کیا ہائٹر لیند پرerverزت estekED یہ 40.42 ہے الفتا ہے وہ چاروں چھے کٹھا ہوا estiver یہ صحیح 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 چھے ہگjutے صحیح طرح وہ سجھا ہے ایک بچے چھے ہی بہترین ہے ایک تصویح نکال دے یہاں باکھے جی یہ ایک چھوٹی شیاب چھوٹے سے سیٹ اپ کی بڑے ایک سیمپل سا سیٹ اپ ہے اس کی ویڈیو اور سادہ سادہ کوئی بھی بندہ ایسے کر سکتا ہے اور اپنا شوق بھی کر سکتا ہے فارمنگ بھی سٹار کر سکتا ہے باقی جی آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ملتے کل والی میں تب تک کے لیے رافیس